بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم فش فرائی بنائیں گے اور یہ فش فرائی جو ہے وہ بہت ہی کرسپی ہے بہت مزیدار ہے اس فش فرائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی جلدی بن جانے والی مچھلی ہے اور اسے جب ہم میرینیٹ کرتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں رکھنا پڑتا تو اسے ہم میرینیٹ کرنے کے کچھ ہی دیر کے بعد تل سکتے ہیں یہاں ہم نے کچھ مسائلیں تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں جس میں ثابت دھنیا اور زیرہ کو ہم نے ہلکا سا کوٹ لیا ہے تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کتنی مقدار میں چاہیے فش کو دھوکے ہم نے صاف کر لیا ہے اگر سمیل ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سمیل فش کی سمیل نہ رہے تو آپ اس میں سرکہ لگا کر اسے فریش پانی سے دھو سکتے ہیں دو تین ٹیبل سپون سرکہ کے لگا کے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں اور پھر فریش پانی سے دھولیں تو اس طرح فش کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہاں ہم نے جو فش لی ہے وہ تقریباً ایک کلو ہے اور یہ لال مچ پارڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پارڈر ایک ٹی سپون اور حلد پر دھاکہ نمک لے لیں ایک ٹیبل سپون ثابت دھنیا کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون زیرہ کٹا ہوا اور ایک آدھا ٹی سپون اجوائن چاہیے ہوگا ہمیں یہ کون فلار ہے اور یہ ہمیں دو ٹیبل سپون چاہیے لہسن کا پارڈر استعمال کریں گے ہم تقریباً دیر ٹیبل سپون لیمو کا رس استعمال ہوگا اس میں اور یہ ہم نے دو لیمو کو لے کر اس کا رس نکال لیا ہے یہاں پہ آلیب آئل ڈالیں گے ہم آپ کو اسا بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں تو یہ دو چمچے جائیں گے اس میں تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار فش فرائد جو بنائیں گے ہم اسے کس طرح تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسے میرینیٹ کریں گے تو میرینیشن کے لیے یہاں مسالے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہم نے فش کو چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے بعض کو بڑا بھی رہنے دیا ہے لیکن چھوٹے ٹکڑے کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو یہ فش فرائی ہے بہت جلدی بن جائے گی تلنے میں زیادر ٹائم نہیں لگے گا تو یہاں ہم نے کچھ بڑے ٹکڑے لے لیے ہیں کچھ چھوٹے ٹکڑے لے لیے ہیں تو اسے میرینیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے لہسن کا پاورڈر لیا ہے تو وہ لے کا ہم اس میں ڈالیں گے اگر آپ چاہیں تو لہسن کے پاورڈر کی جگہ آپ فریش لہسن کو پیس کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اتنی مقدار میں استعمال کریں جتنی مقدار ہم نے اس میں بتائی ہے آپ کو تو اس میں یہ لہسن کا پاورڈر گیا یہ لال میچ پاورڈر ہلدی پاورڈر اور نمک اس میں ڈالیں گے تمام چیزوں کو مچھلی پر پھیلا کے ڈالیں سابت دھنیاں کٹا ہوا زیرہ کٹا ہوا اور اجوائن ڈال کے ہم نے کارن فلار ڈال دیا اس میں اور یہ لیمو کا رس ڈال دیا آئل ڈال کر ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے کارن فلار ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مسالے جو ہیں مچھلی کی جگ کے جو پیسز ہیں اس کے ساتھ چپ کے رہیں اور تلنے کے دوران ہٹے نہیں اگر آپ میرینیٹ کر کے اسے رکھنا چاہ رہے ہیں ایک دو دن کے لیے تو کارن فلار جو ہے تلتے وقت ہی ڈالیں اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد اب اسے تلنے کا مارا لیا گیا ہے تلنے کے لیے ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں آئل ڈالیں آئل اتنا ہو کہ جو ہماری فش ہیں مچھلی کے ٹکڑے ہیں وہ اس میں تقریباً ڈوب ہی جائیں ہم اسے شیلو فرائے کریں گے تو پین میں جتنی گنجائش ہو اس کے مطابق ہم مچھلی کے پیسز میں ڈال رہے ہیں میڈیم فلیم پر ہمیں اسے تلنا ہے تو اگر آپ کی جو فش ہے اس کے پیسز بڑے ہیں تو تھوڑی دیر میں تلے گا یہ ہمارے جو پیسز ہیں تو اس کو تلنے کے لیے ہمیں تقریباً دس منٹ کا ٹائم چاہیے ہوگا میڈیم فلیم پر اگر ہم بہت زیادہ تیز کر دیں گے فلیم کو تو یہ جو فش ہے وہ اوپر سے تو بہت زیادہ براون ہو جائے گی اور اندر سے کچھی رہے گی اس لئے سے میڈیم فلیم پر ہی تلنا ہے آہستے آہستے تو سات سے دس منٹ میں یہ مچھلی تل جائے گی ہماری اگر آپ نے بہت چھوٹے پیسز کیے ہیں یعنی کہ اس سے جو ہم ابھی تل رہے ہیں اس سے کم چھوٹے پیس ہیں تو پانچ منٹ میں آرام سے مچھلی تل جاتی ہے تو یہاں ہر طرف سے اُلٹ اُلٹ کر سنہرہ کر لیں فش کو اور جب اچھی طرح ہر طرف سے سنہری ہو جائے گی تو ہم اسے ایک ایک کر کے نکال لیں گے نکالتے بعد دھیان کر رکھیں کہ اسے کسی کچن ٹاول میں نکالیں تاکہ جو اس کا تیل ہے وہ اس میں جذب ہو جائے ایکسٹرا تیل تو یہاں ہماری فش تل چکی ہیں ہم انہیں نکال لیں گے اب ہمیں جو بقیہ فش ہیں ان کو بھی اسی طرح تیل میں ڈال کے تل لینا ہے تو لیجے ناظرین ہماری جو فش فرائی ہے کرسپی فش فرائی تل کر تیار ہو چکی ہے اس کو کسی پلیٹ میں پیش کریں اور کوشش کریں کہ بہت گرم گرم ہی پیش کیا جائے جب آپ کو سرف کرنا ہو اسی وقت لیں اور فوراں پیش کریں یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی تیار ہوئی ہے تو آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی ضرور ٹرائے کریں اسے اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک بھی کر دیں اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اور شیئر کریں کی کر سا را بھی کریں اسے آپ کو likely طرف designer را بھی کریں اسے آپ کے Speaker挑رے های دار واقع شکریم موسیقی